موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ نے حاتم تائی کا نام تو سنا ہی ہوگا اپنی فیاضی کی وجہ سے بہت مشہور رہا ہے اور حاتم تائی کا دور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے قبل کا دور ہے تو بہرحال آج اس سے متعلق چند ایک باتیں آپ سے ذکر کرتا ہوں ابو صفانہ حاتم تائی بن عبداللہ یہ اس کا نصب جو ہے یہ تائی قبیلے سے اس کا تعلق تھا اس لیے حاتم تائی کے نام سے مشہور ہوا تو اس کا جو لقب تھا وہ ابو صفانہ تھا اور اس کا جو ریل نیم تھا وہ حاتم تھا اور یہ بیٹا تھا عبداللہ تھا حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کا یہ والد تھا اس کے متعلق مختلف واقعات آتے ہیں ان میں سے چند ایک واقعات آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا اس کی فیاضی کے بارے میں تو ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا گھوڑے کو زباہ کرنے والا آج اس کی تفصیل آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حاتم تائی نے مختلف زمانے دیکھے ہیں یہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس ہمیشہ سے مال و دولت رہا لیکن طبیعت میں بڑا اللہ تعالی نے اس کو ایک فیاضی دی تھی ابن اب الدنیا عرقی بن تائی کے دادا سے روایت کرتے ہیں اور اسے پھر البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کسیر بھی لاتے ہیں جلد نمبر دوم میں کہ یہ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اخیافی بھائی تھا کہ حاتم تائی کی بیوی نوار سے کسی نے پوچھا کہ حاتم تائی کے بارے میں کوئی عجیب سی کوئی بات سناو تو اس نے کہا حاتم کی ہر بات تاجب خیص تھی ایک دفعہ سخت قہد پڑھا ہر چیز ختم ہو گئی زمین خوشک ہو گئی آسمان غبار آلود ہو گیا ماں بچے کو دودھ پلانے سے گریزہ تھی اونٹنیوں کے بھی دودھ نہیں آتا تھا سردیوں کی طویل راتیں تھی عبداللہ عدی اور صفانہ یہ تینوں بھوک سے بلک رہے تھے بچوں کو بہتانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی حاتم ایک بچے کو گود میں لے کر بہلانے لگا میں دوسرے کو تھپکیاں دینے لگی بہت دیر بعد وہ چپ ہوئے اسی طرح تیسرے بچے کو بھی بہلا فسلا کر سلا دیا پھر ہم نے شامی کمبل بچھایا اور بچوں کو اس پر لٹایا میں اور حاتم بھی لیٹ گئے اور بچے ہمارے درمیان تھے حاتم مجھے سلانے کے لیے باتیں کرنے لگا میں ان کا مطلب سمجھ گئی اور آنکھیں بند کر لی انہوں نے پوچھا سو گئی میں نے یہ سن کر خاموشی اختیار کی تو حاتم نے کہا معلوم ہوتا ہے سو چکی ہے حالانکہ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی جب رات بھیگ گئی ستارے چھٹ گئے آوازیں تھم گئیں عام دو رفت رک گئی کہ گھر کا پردہ سرکا حاتم نے پوچھا کون کوئی آواز نہ آئی میں سمجھی کہ صبح ہو چکی ہے پھر وہ سرکا تو پوچھا کون اس نے کہا جناب میں آپ کی فلا ہمسائی ہوں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں آپ کے علاوہ کوئی پرسان حال نہیں حاتم نے کہا بچوں کو فورا لے آو نوار کہتی ہے کہ میں نے اچھل کر کہا یہ کیا کہہ رہے ہو لیٹ جاؤ خدا کی قسم تمہارے اپنے بچے تو بھوک سے بلک رہے ہیں تم ہمسائی کے بچوں سے کیا سلوک کرو گے یہ سن کر حاتم نے کہا خدا کی قسم میں تجھے بھی خوب کھلاؤں گا انشاءاللہ پھر وہ ہمسائی چھے بچوں کے ہمراہ جو ہے وہ آ گئی کویا وہ بچے اس کے اردگرد شتر مرک کے بچے ہیں حاتم نے گھوڑا زبا کر دیا پھر جو ہے آگ جلائی اور گھوڑے کی کھال اتار کر چھوڑی عورت کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ کھاؤ پھر مجھے بھی کہا اپنے بچوں کو بھی لے آؤ میں بچوں کو لے آئی تو حاتم نے محلے داروں کے بغیر تنہا کھا لینا کہنے لگا کہ مربے مربے پہ مروتی ہوگی کہ ہم اکیلے کھا لیں اور باقی سارے لوگ بھی بھوکے ہیں یہ کہہ کر اٹھا اور سب کو ایک ایک کر کے جگہ کے لے آیا ہے اور خود کپڑا اوڑ کے ایک گوشے میں لے دیا خدا کی قسم اس نے ایک لقمہ تک نہ کھایا حالانکہ وہ بھوک سے تھا صبح ہوئی تو عالم یہ تھا کہ صرف گھوڑے کی ہڈیاں باقی تھی نوار کہتی ہے کہ میں نے حاتم تائی کی فیاضی دیکھی تو ایک دن اس سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری تمنا ہے کہ میں تنہا تیرے ساتھ کھانا کھاؤں چنانچہ حاتم نے اس کا خیمہ الگ نصب کروا دیا کھانا تیار کرنے کو کہا وہ تنہا پردے میں بیٹھا جب کھانا تیار ہونے کے قریب ہوا اور تناول کرنے کا وقت آیا تو حاتم نے پردہ اٹھا دیا اور پھر کیا تھا کہ اس نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اور یہاں تک کرتے کرتے اچھے خاصے لوگ جمع ہو گئے تو اس نے دعوت کا سما ہو گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ عجیب بات ہے میں نے تجھ سے کہا کہ میں تیرے ساتھ اکھیلے کھانا کھانا چاہتی ہوں اور تُو نے سارا جمع غفیل جمع کر لیا بھلا یہ کیا بات ہوئی تُو نے میری تو خواہش پوری نہیں کی تو اس نے کہا کہ حاتم کی طبیعت ہی نہیں ہے کہ حاتم اکیلے کھانا کھائے جب تک مہمان نہ ہو حاتم کیسے کھانا کھائے تو بہرحال اس کو اللہ تعالی نے اس قسم کا مزاج دیا تھا کہ وہ جو آتا تھا وہ لگا دیتا تھا اچھا اسی طرح ایک دفعہ حاتم تائی جو ہے نا ایک بادشاہ تھا نعمان بن منظر اس کے باز گیا حاتم تائی کو تو سب جانتے تھے اس نے خوب تعظیم کی اپنے ساتھ بٹھایا واپسی میں اس کو قیمتی اشیاء کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں بھی انعائت کی دو اونٹ لاد دیئے اس کے اوپر سارا سامان جب اپنے علاقے میں پہنچا تو قبیلہ تیہ کے دیہاتی لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ تو سلطان نعمان بن منظر کے پاس سے آئے ہیں اور ہم اپنے اہل و ایال کے پاس ہمارا تو بہت برا حال ہے کہ فقر و فاقے میں مجبور ہیں حاتم نے کہا اچھا یہ لو یہ میں مال لیا ہوں سارا اتار کے ان کو دے دیا کہ لو آپس میں تقسیم کر لو تنہوں نے سارے سیم و ذر کے علاوہ قیمتی اشیاء آپس میں بات لیں تو حاتم تائی کی کنیز تھی تریفہ اس نے کہا اللہ سے درور اپنی جان پر رحم کرو یہ مفت خور مال و مویشی اور درہم و دینار کبھی نہیں چھوڑیں گے تو حاتم نے کہا کہ تریفہ نے کہا کہ ہمارے درہم و دینار باقی نہ رہیں گے سنو ہم اس میں فضول خرچی نہ کریں گے نہ ہم بے وقوف ہیں اگر ہمارا سارا کے سارا سرمایہ ختم ہو گیا تھا اللہ اور دے گا اللہ اور دے گا لوگوں کے ہم رازق نہیں بارال انشاءاللہ تعالی پھر بات ہوگی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں